آج بالخصوص جب بات ہوتی ہے سعودی عرب کی لوگ کہتے ہیں وہ تو کعبے کے پاس ہیں وہ تو مسجد حرام میں ہیں وہ تو منا مزدلفہ عرفات والے ہیں یاد رکھیں آل رسول علیہ السلام کا بوس جب کسی کے سینے میں ہو اس کی کوئی بندگی قبول نہیں اس کو مقامات مقدسہ کا فیض میسر نہیں تبرانی نے لکھا امام حاکم مستدرک کے اندر چوتھی جلد میں یہ ذکر کیا ہے اور حدیث نمبر چار ہزار سات سو چھے سٹھ ہے مبغز اہل البیت یدخل النار ولو صلی اللہ وسام یہ اس کا ترجمت الباب ہے کہتے ہیں فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا سَافَنَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ وَسَلَّ وَسَامَا سُمَّ لَاكِيَ اللَّهَ وَهُوَ مُبْغِدُ اللِّ اَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ وسلم دخل النار فرما اگر کوئی شخص دور نہیں ساری زندگی ساری زندگی بین الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ حجرِ اسود اور مقامِ ابراہیم کے درمیان کھڑے ہو کے گزار دے بین الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ حجرِ اسود اور مقامِ ابراہیم کے درمیان سافانک لگوی منع ایک ڈانک پہ کھڑا ہو جائے بندگی کرتا رہے آگے پیچھے جاتا ہی نہیں وہیں کھڑا ہے بندگی کرتا ہے اس قابے کے پاس کھڑا ہو کے جس پر روزانہ کروڑوں تجلیات پرستی ہیں کتنی شاؤں کی حلچل میں میلے میں کھڑا ہے لیکن سرکار فرماتے ہیں سمعلا کہ یا اللہ پوری زندگی یہاں گزار کے مر گیا لیکن کس حال میں مرا وہوا موبغِ دولِ اہلِ بیتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے دل میں آلِ رسول اللہ علیہ وسلم کا بغض تھا اگرچہ حرم میں تھا اگرچہ مسجدِ حرام میں تھا اگرچہ حجرِ اسود اور مقامِ ابراہیم کے درمیان تھا ساری زندگی صفانہ اس نے وہی ڈیرے لگائے ہوئے تھے فرمایا داخل النار وہ بندہ جہنم میں داخل ہو جائے گا اتنا محلق ہے بغض آلِ محمد علیہ السلام کا اور پھر یہاں سے اندازہ لگاؤ آج کے نجدی حکمران کہ جن کی شریعت میں نجدی علماء ویلنٹائن ڈے منانا جائز ہو گیا سین میں حلال ہو گیا تاش کھیلنا جائز ہو گیا عورتوں کا ڈرائیمنگ کرنا جائز ہو گیا عورتوں کا فوٹبال سٹیڈیم میں جا کے میچ دیکھنا جائز ہو گیا آج جن کے نزدیک امریکہ کے کہنے پر عرد عرب میں بتخانوں کا جواز نکل آیا مگر سرکار کی ایک ایک نشانی سے اتنا بوز ہے ایک ایک نشانی مٹائی آلِ رسول علیہ السلام سے بوز کی حد درجے کی ہلاکتیں علمیں موجود ہیں اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے اہلِ سنت و جماعت وہ روشن راستہ رکھتے ہیں ختمِ نبوت کی روشنی میں جو سرکار نے دیا تھا کہ اہلِ سنت کے سینے میں آلِ حضور علیہ السلام کے پیار کی تھنڈک بھی ہے صحابہ کے عشقی عقیدت کی تھنڈک بھی موجود ہے ہلا نبوت ہے